موسیقی شابان آپ کا یوم ویسال ہے آپ اس دنیا فانی سے اپنے رب پہ حقیقی سے جا ملے اس تاریخ میں ہر سال مسلسل دادہ حضور کا اور سپاک ہر سال منایا جاتا ہے اور دور دراز سے ظاہرین یہاں پہ تشریف لے کر کے آتے ہیں اور کیوں نہ آئے دادہ حضور کی ذات ایک ایسی ذات تھی کہ وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ کسی بھی دھرم کسی بھی جات کے لوگ آپ سے ملتے ملاقات کرتے تو وہ آپ کی طرف گھستے اور وہ آپ کی طرف نہیں گھستے دادہ حضور کا تصرح العزیز میں اتنا جذبہ اللہ سبحانہ و تعالی تھا کہ لوگ صرف آپ کی طرف نہیں گھستے اللہ کی طرف گیچے چلے جاتے آپ نے کما حق کہو اپنے سلسلے کا حق ادا کیا دین و اسلام کا حق ادا کیا اور لوگوں کی خدمت کی انسانیت کی خدمت کی اور آپ نے لوگوں کی علم پروری بھی کی آپ نے لوگوں کی علم پروری کے ساتھ ساتھ اپنے اہلی خانہ و تمام مریدوں کی طبیعت و ارشاد و ان کے اخلاق و آداب سب چیز پر آپ نے نظر رکھتے ہوئے سب کی تربیت کی آپ کی زندگی ہم لوگوں کے لیے ایک ایسا نمونہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں وہ چیز کو کہ آپ سلسلہ قادریہ و چشتیہ و نقشبندیہ و عبولولائیہ اور جہانگیریہ اور سرکات آجالوریہ کی نسبت سے تاجیہ و سابریہ و نظامیہ و انائدیہ آپ کو اتنی سلسلوں سے نسبتیں خلافتیں اجازتیں حاصل تھی کہ آپ قدس صرح العزیز دادا حضور کی ذات اتنے اعلیٰ منصب پہ فائز تھے کہ خاک ساری پہ رہا کرتے تھے اعلیٰ منصب پہ فائز ہونے کے باوجود بھی آپ خاک ساری کو توجہ دیا کرتے تھے اور کوئی بھی آئے کوئی بھی چھوٹا ہو کوئی بھی بڑا ہو سب کو اپنے سینے سے لگایا کرتے سب کو ہمت اور حوصلہ دیتے اور آپ کی بیر شمار کرامتیں ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی ایک کتاب اسرار تصوف وہ جلد ہی عبام الناس پہ اسے شو کیا جائے گا لانچ کیا جائے گا جلد ہی اس کا کام چل رہا ہے باکی دادا حضور قدس صرح العزیز کا محق کہو آپ سلسلہ اربع کے ایک برگ زیدہ مرید اور چشم و چراغ و خلفہ رہ چکے ہیں آپ اتنے بڑے بڑے اکابرین اولیاء اور صوفیہ کے آپ محبان اور آپ ان کے چہیتے رہے ہیں کہ آپ کے اختیار میں بیزن اللہ آپ کے اختیار میں بہت سی چیزیں تھی مگر آپ نے خاکساری کو توجہ دی آپ کرامت پہ فوکس نہیں کیا کرتے تھے کرامت پہ آپ کی کبھی نظر نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ کسی کو کچھ کرامت دکھایا کسی کو کچھ وہ دکھایا وہ تو ہو جائے کرتی تھی آپ سے آپ فوکس کیا کرتے تھے کرامت پہ نہیں کرامت دینے والی پر جو کرامت دے رہا ہے آپ کی فوکس اس پہ ہوتی تھی یعنی اللہ رب العزت پہ نبی علیہ السلام پہ اور آپ کی اکابرینوں پہ اب میں بتانا میرا یہ مقصد تھا کہ دادہ حضور کا دسرحول عزیز جو ایک باوقار زیوکار صوفیہ ہیں آپ کا اور سپاک ہر سال منایا جاتا ہے اس سال بھی منایا جا رہا ہے بیس تاریک کو ملاد پاک رہے گی اور بیس تاریک کو صبح قرآن کھانی پھر اس کے بعد بعض نمازِ عصر دادہ حضور کے گھر کے آستانے سے دربار شاہی سندل جائے گا پھر اس کے بعد بعد نمازِ مغرب صلاة و السلام بعد نمازِ عشاء محفیلِ پاک و طعم کا بھی انتظام اسی کے بعد رات میں محفیلِ سماء بھی ہوگی اور پھر ہر سال کی طرح صبح بعد نمازِ فجر آپ کا کل شریف ہوگا اور رنگ ہوگا تمام محبان و آسکان جتنے بھی تادہ حضور اور سلسلہِ آلیا قادریہ چشتیا نقش بندیا کہ جتنے بھی محبان و آشکان ہیں سب سے گزارش ہے کہ دادہ حضور کا تصرح العزیز کے اور اس پر تشریف لے کر آئیں اور دادہ حضور کا فیضان تمام لوگوں پر جاری اور ساری ہو میں یہ دعا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی بوسیقی بھی موسیقی